محید دین اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو انسانی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن انسانوں کے عامال ایک رائے محدثین اور مفصیلین کی یہ بھی ہے کہ نیکیاں نظر آنے والی صورت کے اندر بندے کے نام آئے عامال میں داخل کی جائیں گی حالانکہ کسی آدمی نے اگر نیکی کی ہے تو چلتے پھرتے کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی یا آپ ایک نیکی یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں ایسا نہیں ہے مادی چیز نہیں ہے نظر آنے والی چیز نہیں ہے ایسے ہی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے نظر نہ آنے والی چیزوں کو یوں کسی بندے کو مقام مرتبہ سے نوازنے کے لیے اسے متمثل کر کے اسے شکل اللہ تبارک و تعالی اطاف فرما دیتا ہے جیسا کہ سیدنا غوث پا کر دی اللہ تعالی کا یہی واقعہ ہے کہ جب آپ نے ایک بوڑے شخص کو دیکھا جو بڑا کمزور سا تھا اور لیٹا ہوا ہے تو اس نے آپ کو بلایا کہ اپن قادر مجھے اٹھاؤ میری مدد کرو تو سیدنا غوث پا کر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بزرگ کو اس کمزور نحیف بوڑے آدمی کو آپ نے سہارا دے کر جیسے اٹھایا وہ تندرست و توانہ ہو گیا یہ مثال کے ذریعے اور پھر اس کے بعد سے آپ کو محیدین کہا جانے لگا کہ آپ وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو تقویت اور بلندی اطاف فرمائی ہے اور آپ دیکھیں تقویت کیسی ہے کہ سینکڑوں سال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ غوث پا کر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ذریعے آپ کے پیغام کے ذریعے ہدایت پاتے جائیں کوئی آپ کے سلسلے میں آ کر کوئی آپ کی تعلیمات پڑھ کر کوئی آپ کی کتابوں سے کوئی آپ کے واقعات سن کر تو یہ آپ کا دین اسلام کو جلا بخشنا تھا اس کی مدد کرنا تھا اور پھر سیدنا غوث پا کر دی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں پانچ سو سے زیادہ غیر مسلم وہ ہیں جو میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں گمراہ بے دین اور فساک و فجار وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی عنہ نے سیدنا غوث پا کر دی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر توفیق مرحمت فرمائی تو یوں آپ مہیدین ہیں